اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح حفظہ بات سے ہمارے مہمان خطیب تشریف لائیں اور اپنے خطاب لا جواب سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں درود پاک باواز بلند پڑھئیے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھئیے پڑھئیے صلاة و سلام علیکہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفره موسیقی وَنَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَا عُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَا موسیقی 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 وَنَشْهَدُ وَنَا مُحَمَّدًا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہو ورسولہو اما آباد وعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ لذیم وصدق رسولہ نبی کریم ولمین وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ نَمِ شَاهِدِينَ وَشَاگِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مِنْ وَرْحِقَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُكَ مَاکَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بَذُرْغُ تُئِي قِسَّةَ مُخْتَسَر بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسْوَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین و دنیا و شاد کن یا غوثِ عظم دستگیر گنج بخشِ فیضِ عالم مدھرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کامل آرار رہنو ما بگردہ بھی بلا افتادِ کشتی مدد کن یا مؤین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو فیلِ رحمت اللِ العالمی چشمِ کرم برمہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِقَتَهُ یُسَلُونَ عَلَن نَبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاةُ وَسَلَامُوا عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهُ اللَّهَ وَسَلَامُوا عَلَيْكَ بھئی حضراتِ اگرامی میں ارد کی تید رود و سلام پڑھو تے جس طرح تسی پڑھ دیو انجن نہیں درد نال پڑھو سوز نال پڑھو پریم نال پڑھو پریت نال پڑھو دوب کے پڑھو ذرا کھوب کے پڑھو جدوں کو یاکھے درود پڑھ جدوں کو یاکھے درود پڑھ تے پھر پڑھ اینی لجاجت تے نیاز مندین الپڑھ ایج عشق و مسدی دا پیکر بن کے پڑھ ایج ذات مستفادہ دیوانہ مستانہ تے شمع رسالت دا پروانہ بن کے پڑھ 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 اپڑھ پڑھ 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 پتہ لگے سننی بھی کہ نبی دی ذات درود و سلام پڑھ کیوں عقیدہ درود پڑھ سلام پڑھ ہر شام درود ہر نیرے وجد درود ہر لحظہ درود ہر صبح درود کیوں اس بات کو پڑھو پڑھو دم دمом پڑھو ہر دم پڑھو ہر کد maswieدہ پڑھو کیوں کہتا کڑو پڑو حجات الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکشفت القلوب دے دیباچے دے اندر لکھے آئے اللہ دی ذات پاک وحدہو لا شریک نے ایک ایڈا وڈا فرشتہ پیدا فرمایا اتنا وڈا فرشتہ پیدا فرمایا ہے ایڈا وڈا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جندے پہر تہت و سرا دے اندر نے سر عرش مولانو لگ دا پیا ایڈا وڈا ربنے فرشتہ پیدا فرمایا اور کمالے کہ جدو اپنے دو میں بازو پھیلا دے بے تے مشرق دی ابتدا تو لیکن مغرب دی انتہا تا اندے دو میں بازو پھیل جاندے نے تے دو میں بازوانا لا تعداد انگنت بے حد اور بے حساب پر لگے نے جدو کوئی بھی بندہ کمال جاجت تے نیاز مندین عشق و مستی دا پیکر بنکے حضور دی زاد دا دیوانا مستانا تے شمی رسالت دا پروانا بند کے درود و سلام دے نظرانے تے عقیدتان دے پھل نشاور کردہ اینی ون کسے باشد کوئی ایک فرشتہ آکے اندے درودنو لے کے تے نور دے تھالت رکھ لیندہ میں کیا وہاں نبی دے دیوانے ہیں تیری عظمت و شانت و صدقے جاماں لوگ کی عمل کردینے تے نام اعمالت جاندہ پر جدو تو درود پڑھے نام اعمالت بھی جاندہ تے نور دے تھالت بھی جاندہ تے نام اعمالت بھی درودنو لے کے انہوں نور دے تھالت رکھ انہوں نور دے تھالت رکھ انہوں پرواز کرنی شروع کردیندہ اگے بزمیں فرشتگان عالم فرشتگان اینی کہلو فرشتیاں دا جہان شروع ہو جاندہ عالم فرشتگان شروع ہو فرشتے پوچھ دینے کدھر جا رہے ہیں وہاں دے ایک بندے نے عمل کیتا ہے میں رب کو لو ایسے کیتے ہوئے عمل دی جذا پوچھن واسطے لگا جاننا وہ فرشتے جواب دے دینے جدو اللہ وحدہ ہو لا شریک نے پہلے ہی فرما چھڑے ہے کوئی بندہ عمل کرے انہوں دا عجر دس گونہ ملدہ ہے کوئی بندہ عجر کرے عمل کرے انہوں دا عجر بولو کوئی بندہ ایک عمل کرے عجر انہوں دا دس گونہ ملدہ ہے تے دس گونہ لکھ دے انہوں دا دس گونہ تے تا لکھا جے ایک گونہ دا پتا ہوئے دس گونہ دے تا لکھا جے ایک گونہ دا علم ہوئے میں تے نہیں پتا وہ جنہ عمل دی جذا دس گونہ لکھی جاندی سارے عقل نٹ کیتے جاندے اے او عمل ہے جن دے عقل دا نور بھی شامل ہے عشق مصطفیٰ دا سرور بھی شامل ہے منیا پشلی امتہ دا اصحاب اور سی جنہی نیکی کیتی انہی جزا لے لی جنہ جنم کیتا انہی سزا لے لی جوئے ایز یو سو سوشل یوریب جیسا کرو گے ویسا پرو گے پر ہونتے زمانہ ہی بیٹ گیا فرشتیاں نے آکیا ہونتے مقام ہی بدل گیا ہونتے زمانہ ہی بیٹ گیا ہونتے انقلاب آگیا اللہ نے فرمایا فرشتے ہو ہونتے بندہ ایک کمل کرے عجر دس گونہ دےنا ہے فرشتیاں نردگی دی مولا ہون کیوں عجر دس گونہ دےنا ہے آواز آئی خوشی کی پرس دے ہو تانو پتا نہیں میرے یاردہ زمانہ آگیا ہے وہ زمانہ ہورسی اے زمانہ ہورے وہ کڑیاں ہورسن اے کڑیاں ہورنے وہ لمحے ہورسن اے لمحے ہورنے اے وہ رسول ہورسن اے سارے رسولہ تو اللہ رسول آگیا ہے ہونتے کوئی بندہ ایک کمل کرے عجر دی دس گونہ ملدہ کہ تُو نمیسیروں کی پچھنوازتے لگا جانا فرشتہ جواب دیندہ ہے میں کی جانا کسے عاشق دے کسے عاشق دے کسے عاشق دے مالای رسول اللہ مالای حیدری مالای رسول اللہ وہ جواب دے وہ جواب دے کہ پھر اتن پرواز کرنی شروع کر دیندہ اللہ دی بارگاہ چادروں کی مولا کریم تیرے نبی دے فلاؤمتی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی دا فلاؤمتی رہیم دا اتھے وے جگہ آہ ٹکانہ آہ رہنوالا ہے تھوندہ تیرے یار دی ذات درودو سلام دے درانے اکید تان دے پھل نچاور پیہ کر دا ہے مولا میں تے لکھ نہیں سکتا میں تے دس نہیں سکتا میں تے شمار نہیں کر سکتا اندہ عجر و حساب اندہ عجر اندہ کتنا کو زیادہ ہے اللہ تو ہی فرما حضرات توجہ فرماو اللہ فرما دے اوہ فرشتہ جن دی حیاتِ قضائیہ حدود دربا میں پہلے عرض کیتا ہے بہت لمبا چوڑا فرشتہ زیادہ پرہ وارہ اللہ انہوں فرما دے اوہ فرشتہ جی میرے پروردگارِ عالم اللہ فرما دے میرے عرش دے تھلے جنہا نور دے بہر میں اجا مار دا ہے ذرا ایس سمندر نور دے سمندر تبیلا تبیلا گھوٹالا گوہ سی کر گھوٹا سنی کر اللہ دا حکم سوڑ کے نور دے سمندر ہی تر جاندہ ہے یا اللہ ہونگی کرا اللہ فرما دے باہر آجا اجلے باہر آجا یا اللہ میں کی کرا آواز آئی اے فرشتے اپنے پرانو ہلا تے چھڑکا تے پھڑکا لا تعداد پرانو ہلا چھڑکاندہ پھڑکاندہ ہے لا تعداد پراندہ بیچوں لا تعداد نور دے قطرے دکھ دے میں اللہ انہاں قطرے ہیں انہوں تے رحمت دی توجہ فرما کے میرا اللہ فرما دے کون 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 اللہ اپنی قدرت اللہ بہدہ اللہ شریک اپنی قدرت کاملہ دا مظاہرہ فرما دیا ہویا اللہ ایک ایک قطرے جو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیل دا وہ بے حساب فرشتے پیدا ہو جاندرے اکھان دی پتنیاں کھول کے اللہ دا جلوہ بے کے محول نظر مار کے ارد کردرے پروردگار عالم ایک کردگار دو جہاں فرشتے دی او جماعت رکوع گئی ہے او سجدے والے او تصویح والے او تحلیل وارے او جبریل صدرہ تباہ اللہ اللہ پہ کردہ مولا عزیت نویں مارز بجودے چاہے ہیں اسا انہوں کرنا کی سادی ڈیوٹی کی اللہ فرما دا ہے او نویں مارز بجودے چاہوں انہوں نے بے حساب فرشتے او جس میرے نبی دی دیوانے نے میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھے آئے تُسی سارے رالکے اجتماعی طورتے کیا ہوں بجی صبح تب اس بندے دی بخشش واستے دعا کر دے رہنا کروڑاں کروڑاں فرشتے ہیں عربان فرشتے ہیں جدی بخشش دی دعا کر دے ہون بولو کبھی دوزخ میں جا سکتا ہے اللہ اکبر دردناڑ سوزناڑ پریمناڑ پریتناڑ ڈبکے کھوبکے تصروزاری نال بلند آوازی نال ان کے ساری نال حضور دے دربار دربار گہور بار دے اندر با آواز بلند درود و سلام دے نظرانے اقیدتاں دے پھل نچھاور کرو پھر میں کو اپنی گال بات فرمانی آرے جنڈی پا لئی تے سید آمینہ دے قدمہ چاہاں اللہ ویلہ لنگ دا گیا ویلہ لنگ دا گیا ویلہ تپ دا گیا نور پیر دا ویلہ آ گیا نور پیر دا ویلہ آ گیا میں ملتان گیا ملتان آنے میں پوچھیا ایسے بیلے نو تشیر کی آن دے بولے حضور پیر دا ویلہ اللہ میں کہے ایسے وقت نو اللہ نے کلے سوڑے نامانال لباسے اللہ نور پیر دا ویلہ کیڑا ویلہ کیڑا ویلہ بولو اگلا جملہ سوڑو حضور آ گئے اچھا سوچو اگر میں سرنل نہیں آکھیا کہ حضور آ گئے تیکھ کیا چھوٹا جملہ آ گئے اگر میں جملہ سرنل نہیں کیا تیکھ کیا میں چھوٹی بات کی تھی ہے کہ تسائنی مٹھی سبحان اللہ کی کہ حضور آ گئے چھوٹی بات چھوٹی بات تسائیہ کر دیتی سنی نہیں حضور آ گئے میرے نبی دی پھوپی جان حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نحا فرما دیا نے جس لئے میں سڑیا میرے پائی دے کر بیٹایا گیا فرما دیا نے میں دوڑی دوڑی گئی سرما جا کے میں پانائے فرما دیا نے میں گئی سرم دنی نالی لے گئی فرما دیا جا کے سرما لیا اکھ کھولی مگحولا ہتھو سرم دانی دیکھ پئی اے تے سرما پاک آیا لگے کنگی پیرل لگے کنگی پیرل تے کنگی پیری تیبا تیبا تاہرل بغسولا لگے غسل دے تے پتا لگا غسل دے دی لون نہیں اے پاک ہون نہیں آیا اے تے زمانے لوں پاک کرنا آیا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ آؤ دوستو توجہ سماد کرو سبو دی پوپھٹی نور دا تڑکا بولو کیڑا نور دا سبو دی پوپھٹی حضرت عبد المطلب بولیے رضی اللہ تعالی دل جی خیال آیا میں کر جا ہوا جدا آمینہ دے تھا پتا لے کیا ہوا حضرت جنابی عبد المطلب کر رہے ہیں آگے فرمایا قیف حالو کیا بیٹے آمینہ تیرا کیا حال ہے آئے حضرت بی بی آمینہ نے ارد کی تھی بابا قالت یاب الحارث ولی دلک مولود عجیب اببا جی رات دا دھوٹے کر عجیبی پیٹایا آگے آجے ولی دلک مولود عجیب آنے والا بڑا آنے والا بڑا لفظ عجیب بھئی توجہو لفظ عجیب ہوتے بولے آجاندہ ہے اگر ماد اللہ ملاد پاک دا صدقہ خدا صاحب دے کر اچھی اولاد عطا فرمائے بے اولاد یا نواللہ اس ملاد دا صدقہ اولاد نرینہ آتا فرمائے اگر بچہ ایسا پیدا ہو جائے جنرے دو سر ہون اٹھ انگلیاں ہون مازاللہ خدا دی پنا اوٹھے لفظ بولے آجاندہ ہے عجیب اے لفظ اوٹھے بولے آجاندہ ہے حضرت جناب یہ مطلب حران ہوگئے فرمایا جسمتے پورا ہے آمینہ جسمتے پورا ہے حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ لہ حر کی تباو اوٹھے میں یا نیا جیوے اوٹھے جدو تسیوے کھو گے تسیوی بولو گے عجیبے اللہ اکبر حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ فرمایا فاطمہ اریو فاطمہ فاطمہ دوڑی دوڑی ہے جی بی بی شفا شفا بھی دوڑی دوڑی جی بی بی ایک پاس شفا ایک پاس فاطمہ درمیان جا آمینہ سامنے ابد المطلب حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا میری آقا دی امی جان نے فرمایا نی شفا نی فاطمہ درہ داتے نو دس ہو ایندے پوترے دی شان کیے آئے زرہ زرہ داتے نو دس ہو ایندے داتے نو دس ہو زرہ پوتے دی شان کیے اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے فاطمہ بولی فاطمہ نے رہ دی کی دی بابا فما شیئن فی البیت اللہ نور بابا میں جڑے پاسے بیکیا نوری نورے بابا نوری نورے دائے نور بائے نور اگے پیچھے نور کندہ نور کوٹھے نور آمینہ دے بدل دے کپڑے بھی نور دے ہر چیز نورے اچھا فاطمہ تُو تے ہر چیز نور وے کی شفا روے سخر شفاہ ہو گیا فرمایا شفا بینہ تے ہو تُو بھی تُو یہیں تھی تُو نے کیا دیکھا ہے شفا بولی بابا فاطمہ تلے پہی بیخ دی سی تے میں اٹھے پہی بیخ دی ساں فاطمہ تلے بیخ دی سی نہ پہی تے میں بولو نا میں اٹھے پہی بیخ دی ساں تے پھر تُو کی بیخیا حضرہ دے شفا بینہ تے اوپنے اردگی دی بابا ورائی تُو نجوم میں آسمانہ دے تارے بیخے تَدْنُو 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 تَارے تَلے تَلے لگے یوں دے نے تَارے تَلے تَلے تَارے تَلے تَلے لگے یوں دے نے حتہ جنل تو انہا ستا کہو علیہ بابا میں تے ڈر گئی پتہ نہیں میرے سیر تے ڈگن لگے نے تَارے انہیں قریب تَارے سیتارے انہیں قریب کہ گویا سطا کہو علیہ یہاں یہ تو ٹوٹ کے مجھ پہ گر جائے ہیں انہیں میں تَارے قریب بیکھے بابا پھر آمینہ دا نور چُگ گیا اوہ تارے واپس جلے گئے پھر میں سمجھی اے دگر نہیں لگے اے تے محمد نور کو نور دی خیرات مگ دینے دی اللہ 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 بس بس اندہی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری اعلیٰ ترجمہ میں صبح ہو تہبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح ہو تہبا میں ہوئی بٹتا نور کا صبح ہو تہبا میں ہوئی بٹتا بٹتا نور کا نور کی خیرات میں نے آیا ہے تارا نور کا نور کی خیرات حضرت لینے آیا ہے اگا تسیہ اقباد انہا پڑی نہیں نہیں سعیدہ سو میں پڑھنا مدارے ہے بولو سی پڑھ دیو تے مینو اگنو نسل این بھئی پڑھنا ٹرمگارنہ تُس ہی پڑھ دیو تا مینوں آ رہے ہیں اے ڈنڈی تے میں ہی نا بچن دے نہیں کہ تُس ہی مزا لے کے جو میں بد مزا نکل جانگا نہ ہاں مل کے پڑھو گے صبح ہو تیبا میں ہوئی پٹتا نور کا صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا نور کا نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا صبح ہو تیبا پٹتا مست مست بھوئے پل پلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بھوئے پل پلے پڑھتی ہے کلمہ پلے صبح ہو تیبا میں ہوئی حضرت حضرت جنابی عبد المطلی بولے فرمائے مینو تُسی کی بے کھے پلیز بھی ایک کو ذرا کم کھولیں تاکہ میں نو اینہ دی آواز اینہ دی سمجھ آئے میں کی پہ آخ مانگ ہاں ایک کو ضرورت زیادہ کھل جا میں نو اے پسند نہیں مرمانی وہ ایک بار ہی آکی ہے نا خطیب پیار نا نے کہا ہی نہیں دا ہائے وہ گو پہنٹی بار ہی آن دا ہائے 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 وہ اینجل لگ دا جو میں خطیب دے سیرہ جی کتے دنڈا کٹ میرمانی اے پورا جا رکھو ضرور لیکن پورا جا شور نا پوے مسجدی شور ہوں جب ہی نہیں جائز اچھا بھی توجہ فرمو ہاں ہاں حضرت سیدہ یامینہ اے ٹھیک آپ دیکھو لو پوچھیا یامینہ تو کی بیکھی ہے حضرت سیدہ یامینہ فرمایا بابا اے سوال نہیں کہ میں کی بیکھی ہے سوال کی نہیں بیکھیا ارد کی تھی بابا پوچھو میں کی بیکھی ہے فرمایا بول سیدہ کی بیکھی ہے فرمایا جتھو سورج چڑھ دائے اوہ تھا بھی بیکھ لائیے جتھے غروب بندائے اوہ تھا بھی بیکھ لائیے اللہ اللہ پوری کائنات روزہ روشن دی طرح میرے سامنے بازیں سی بابا حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہون جلدی کرو ہون جلدی کرو بیٹھے میرے میں نو بھی تبخاو نا اب بھئی حضور نو اندرو بار لے اندھا گیا سبحان اللہ پہلی پہلی واری دادے نے پوتے نو بیکھیا آئے لوکی یہاں دے میں حضور آئے نا گو دے چھے حضرت عبد المطلب نے نکاب الٹیا تے پہلی یہاں نگاہ میں رسول اللہ دے چہرے تھے بھائیں سبحان اللہ لوگ آن دے نے اکھے سنی شیر بڑے پڑھ دے نے سنی آن دے مولوی شیر بڑے پڑھ دے نے میں کہاں پتا کیوں پڑھنے ہیں اے کیوں پڑھنے ہیں میں کہاں ساڑھی تقریر ہے چھے ایسا منظر آ جاند ہے سبحان اللہ کہ او تھے ماں سیوائے شیر دے گزارا نہیں سبحان اللہ اچھے چڑھو میں ایک چھوٹی جگل کرنا کوئی ماں دا پتر خطیب جنہوں اپنی فساحت و بلاقت ناموں میں آئے میدان اچھے ایسا محولنو لفظاں جو کھیچکے وخائے کہ پہلی پہلی واری روحضور دا چہرہ عبد المطلب نے میکھے منظر میں پیاد آسنا ایسا محولنو لفظاں جو کھیچکے وخائے میں نو کہاں ماں نے پتر خطیب جمعے لیاؤ ساڑھے بیان دے وچ بعد ایسے وقت آ جاندے ہیں جتے شیردی ضرورت ہی ضرورت ہے ہاں توانو شیردی میں کہاں کتے ضرورت پہنی مضمون ہی خوشکی ہے ایڈا نہ لکھے علامہ صاحب پھلے لکھے مضمون کیا ہے خوشکی پھیلائیں گے ساڑھا مضمون خوشکی نہیں عشق مصطفیٰ ساڑھا مضمون ہے وہ تو شیر نہ پڑھیے تکی کریے حضرت عبد المطلب نے میرے نبیدہ چیرہ وے کہاں پہلی پہلی باری میرے کل لفل مگ گئے میرے کل لفل مگ گئے میں گولڑے دے تاجدار دے قدم جمعی حضور میں اے تھے اوڑ میں کیا کھاں آہا عباد کیا دے مک چلد بدر شاہ شانی ہے مک چلد بدر شاہ شانی ہے مک چلد بدر شانی ہے متھے چم کے دیلات یہ متھے چم کے دیلات شاہ شانی ہے یہ کالی زلفتِ عقبستانی یہ کالی زلفتِ عقبستانی یہ مخمور یکی احمد وریاء سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ جنابِ عبدالمطرب نے پہلی پہلی باری میری آقا دا چہرہ بکھیا عقا چانسو آگئے اپنے مرہوم پتر حضرتِ عبداللہ دی یاد آگئے میرے لختِ جگر میرے نورِ نظر اجتے دنیا سے تُو بھی مجود اندہ دوہے راڑ کے ویخ دیں اللہ نے ساتھے تے کیڑے کرم کمان چھڑے دیں اللہ اکبر حضرتِ عبدالمطرب نے حضور نو لائیا نا سینے نا تے کرو بار نکلے اپنے کرو بار چلے بی بی آمینہ سمجھ گئی ہیں بابا کہاں جا رہے ہوں حضرتِ عبدالمطرب نے فرمایا بیٹی مہدرہ قابدہ تواف کراما وہ جو ہے نا مہدرہ قابدہ تواف سنو مہدرہ قابدہ تواف کراما ناڑے ایس اون والے دی نات پڑاما مہدرہ لوگ نا تہاں تے آج نکلی ہیں اگے تے نہیں سنو تھی ہیں ہون نکلی ہیں مہدرہ اے فرمادہ تے ہون نکلی ہیں میں کیا ذرا ویکھتے سئی خدا تینا متعلیہ نصیب کرے پر کتابہ پر یا پہ تینا نظر نہیں آسکتا اس تو کہ دیدہِ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں اندھے کو کیا دکھائی دے گا تو وہ نہیں سمجھ سکیں گا بشراں دے بچ ولادت تو پاد سب تو پہلا نات خان میرے نبی دا دادا حضرتِ عبدالمطلی پہلے نات خان میرے آقا نو لے آگو دچ حضرت عبدالمطلی پہ کروں چل لیں جا کے پیت اللہ دا تواف کی دا توافِ کعبہ کر لیا ہوں آخرتیں میرے آقا نو اپنے سینے نہ لایا ہوں ایک حق بیت اللہ دی چوکھڑ پھڑی حضرتِ عبدالمطلی پہ کھڑے ہو گئے میرے نبی دی نات پڑی حضرت عبدالمطلی پہ نے میرے آقا دی بولو 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 میرے آقا دی وہ نات سننی جئے حضرت عبدالمطلی پہ نے پڑی حضرت عبدالمطلی پہ نے میرے نبی دی نات پڑی فرات عبدالی پہ نے پڑی 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 Shield جستی ہے میں آقا دی نبی دی نبی دی نبی دا حضرت عبدالمطلی پہ نے میرے حضرت مرتے آت Books یا اللہ تیرا شکر ہے ترجمہ سنو قد سادہ فی المہدے تحقیق یہ سید ہے فی المہدے ایتے گہوارے ویچ بھی علی الغلمانی میروں بچے آندا سردار نظر آندا پہا کن آندا سردار میرا عشق آندا ہے میرا ذوق آندا ہے میری محبت آندا ہے میرا وجد آندا ہے میرا عقید آندا ہے میری عقید آندا ہے میری عقیدت آخ دی کہ عبدالمطلی بجے چپ نہیں کی تے اونگے تے صدرہ تو جبریل بولے ہونگے حضرت جبریلی میاں گیا خاخ دے اونگے عبدالمطلب جی تو آنو تے پچیاں دا سردار لگ دائے کدھی چشم جبریل ننوے کھو کدھی جبریل دی اکھ ننوے کھو آفا کہا گر دی دائم میرے پتا ورزی دائم بسیار خوبا دی دائم لیکل تو چیزیں ڈی گری مینو تے نبیان دا بھی سردار لگ دائے مینو تے رسولان دا بھی تاجدار لگ دا حضرت عبدالمطلب نے اللہ اکبر انا آپ مکمل کیتی حضور نے لایا سینے نا تے کارے آئے حضور نے لایا غلط کہے گے ہیں نہیں غلط کہا چلو حضور نے لایا سینے نا انجی کہلو حضور نے لایا سینے نا جے میں انجا کھا نا کہ عبدالمطلب دادا ہے تے میرا نبی پوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ سکتے ہو کہ عبدالمطلب نے لایا سینے نا حضور نے تے کارنو چلے تے میں انجی بھی اکھا کہ اے نبیان دا سردار ہے تے عبدالمطلب امتی ہے پھر میں انجی کیا نہ پہ گا محمد نے لایا سینے نا گرامی قدر حضور کار آگئے سید آمینہ دی گود جو حضور نے دیتا پرہ کھوڑا بجھا سی کیسے بولا گھوڑا حضور نے کھوڑے نا تھپکی دیتی اگے نالو چارہ زیادہ پایا دیکھا ملاد کے خرچے اگے نالو نا چارہ انہوں زیادہ پایا تے تیار کیتا بی بی سمجھ گئیا حضرتِ آمینہ سلام پورے نبیان دیا ماما دی دنائی ایک طرف میرے نبی دی ماما دی دنائی ایک طرف سمجھ گئیا کہ بابا کہیں جا رہے ہیں وہ انہوں پتا سی یہ کوڑا آون جاں نوازتے ہی ہوندہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے کوڑا تھلیوں لنگن نوازتے نہیں ہوندہ انہوں سمجھ آگئی مکی کہنا چاہنا 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 وہ پتا لگیا مکی یہ آن جا نبیان سندا ہے اتھلیوں لنگنباتے نہیں ہوندہ پر تجھ سمجھ دے ساری گالے ساری سمجھ دے لیکن دس دے نہیں کہ سمجھ آگئی ہے سمجھ جان دے ہو لیکن پر گالے نا کہ تیرے نظر جو لگان تو انہوں وہ دو سمجھ ہو دی تیر کلیجیوں پار ہو جائے اور تیرے نظر جو لگان نیم کش تو کیا حاصل مزا تو جب ہے کسی نے کے آر پار چلے ذرا سمجھو نا بازر مکی کہنا چاہنا سمجھ گئی ہے بی بی ایک کوڑا ہندہ آن جانواز تھے تے فرمایا بابا کہاں جا رہے ہو حضرت عبد المطلیب نے فرمایا بیٹی آمینا مکیہ دے ناڑی تھے کہ بستی ہے بستیدہ نائے مرز زہران کی نام بستیدہ مرز زہران میں ذرا اتھے چلے ہیں اچھا سوال پیدا ہندہ ہے کہ حضرت عبد المطلیب مرز زہران کیوں گئے عبد المطلیب کوئی پہلے شخص نہیں مکیہ دویج رواج جندے کاروی بیٹا پیدا ہوئے او مرز زہران ضرور جاندہ ہے جندے کاروی بیٹا پیدا ہوئے او مرز زہران ضرور جاندہ ہے اچھا بھی ہر بندہ مرز زہران کیوں جاندہ اے بھی ایک سوال ہے ایس تو جاندہ ہے کہ مروز اور راند اندر ایک پادری رہنگا ہے بڑھا پادری پرانا راہب اندھا نام ایس کی نام بولا آئین یا صاد ایس اندھا نام ایس انہوں ملن جان دے کیوں ملن جان دے اس تو کہ سال بھارچ ایک واری ایس بھی ہیں اندھا مکہ سال بھارچ ایک واری ایس بھی مکہ ہیں اندھا سی اور آگے کی کردہ سی کوہے صفات چڑھ کے مکہ دے لوگن میں کٹھیاں کر کے میرے نبیدہ ملاد پڑھنا سی ملاد کوئی آج پڑھے آگیا ہے ملاد دیو منکرو اے ملاد کوئی آج پڑھے آگیا ہے صرف سیگا بدل گیا ہے وہ کہتے تھے بس آنے ہی والے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہم ہیں وہ بلند بخت جن کے پاس آگئے ہیں بس اینا فرق ہے ملاد ہو دو بھی ہوندہ سی ملاد ہو دو بھی ہوندہ ہے سیگا بدل گیا ہے وہ کہتے تھے آنے والے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ آ چکے ہیں ایس سال بھارے جکواری ہیں ہوندہ سی کوہے صفات چڑھ کے لوگنوں کٹھیاں کر کے میرے نبیدہ ملاد پڑھنا سی اور نبیدہ ملاد پڑھنا سی کیا ہوندہ سی لوگنوں ہوندہ سی اوہ قریشیوں لوگ کٹھے ہو کے آجان دے سن ایس کہنے ہوندہ سی یوشکو این اولاد فیکم ویملے گلیا جاما جن عرب داوی والی ہوئے گا نڑی اجم داوی مالک بڑھ کیا ہوئے گا آخری بات میں سمجھ نہ کروں انقریب وہ آنے والا ہے تدین لہو العرب و جملک العجامہ عرب داوی مالک ہوئے گا اجم داوی والی بڑھ کیا ہے ہون مکہ دے اندر جن دے کاروی بیٹا پیدا ہوندہ سی اوہ مر رو دہران جاندہ سی کیلین ایس ذرا گرجے سے باہر آنا ایس گرجے جو بار بوڑھا بندہ ہاں کیا کہنے آئے ہو کدھر آگئے ہو ایس ساڑھے کارو رات دا بچہ پیدا ہویا ہے گورا چٹا سونا پیارا اے کدھرے اے کدھرے اوہ ہی تے نہیں اجم دا تو ہر سال اعلان کرنا ہے اے کدھرے اوہ ہی تے نہیں ایس نے اکھنا نہیں کیوں نہیں بھئی گورا چٹا سونا خوبصورت ہے کہہ دے ہو ہی یہ ایس نے کہنا جدو ہے ہی نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں